السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جگہوں پر یہ رواج بنا ہوا ہے کہ جب وہ بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں جیسے شہروں میں عام طور پر ہال بک کیا جاتا ہے اور دلہ دلہن اسی ہال میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے جب گاڑی میں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے تو ہال سے قرآن کے سائے میں لاکر گاڑی کے اندر بٹھایا جاتا ہے گاؤں دیا وغیرہ میں چونکہ گھروں میں ہی رہتے ہیں اس طرح ہال وغیرہ بک نہیں ہوتا ہے تو جب گھر سے دلہن نکلنے لگتی ہے گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو قرآن کے سائے میں اسے لے جاتے ہیں تو اس کی کیا اصل ہے کیا اس طرح کوئی کرنا ضروری ہے اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس مسائلے کو آپ کے سامنے کلئر کریں گے سب سے پہلے اور بنیادی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح گھر سے دلہن کو بیٹی کو بہن کو لڑکی کو رخصت کرنا قرآن کے سائے میں یہ ہرگز ہرگز کوئی سنت نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کا کوئی حصہ ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے رائج کر لیا ہے اور یہ لوگوں کے اپنے مراسم ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ اس کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ اگر قرآن کے سائے میں ہم رخصت کریں گے تو دلہ اور دلہن دونوں کا فیوچر اچھا ہوگا اور اگر رخصت قرآن کے سائے میں نہیں کریں گے تو دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج تقریبا دیکھ لیجئے تقریبا ہر جگہ یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ وہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں تو اس کے باوجود اس کے باوجود ان کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا آپ قرآن کی غلطی آپ کہہ دیں گے بھائی کہ قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا نہیں میرے عزیز یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے سنت کہا جائے گا ہاں چونکہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی گناہ لازم آئے اس لیے اس پر کوئی منع بھی نہیں کرتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت کرنا چاہیے نہ کہ قرآن کے سائے میں ٹھیک ہے قرآن کی تعلیم دے کر ہمیں رخصت کرنا چاہیے اب نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں تو رخصت کرتے ہیں لیکن تعلیم ہم کیا دے دیتے ہیں بچیوں کو شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا ننند کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا ساس پر نگاہ رکھنا یہ کیسی ہماری تعلیم ہے یہ ہرگز ہرگز ہمارے قرآن کی تعلیم نہیں ہمارے حدیث کی تعلیم نہیں ہمارے اسلام کی یہ تعلیم نہیں آپ اپنے بچیوں کو قرآن و حدیث کے سائے میں اگر رخصت کر رہے ہیں تو ساتھ یہ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر انہیں رخصت کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں جیسے سمجھے ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی جیسے سمجھے یہ رشتے نبھائے جائیں نہ کی رشتہ توڑا جائے ٹھیک ہے تو یہ قرآن کے سائے میں رخصت کرنا یہ ایک رسم ہے سنت نہیں ہے اور نہ ہی دین کا ایک حصہ ہے اب اس میں کوئی گناہ نہیں کیا جاتا اس لیے اس پہ حوالے سے لوگ منع بھی نہیں کرتے ہیں رسم ہے رسم کر رہے ہیں لیکن اسے دین ہرگز ہرگز نہ سمجھا جائے اور نہ ہی اس کے حوالے سے یہ سمجھا جائے کہ اگر رخصت کریں گے تو فیوچر اچھا ہوگا نہیں رخصت کریں گے تو کچھ خرابی ہو جائے گی ایسا سوچنا بھی یہ طبعہ ہمات میں سے ہے اور ایک خیالی چیز ہے باقی اس کی کوئی حصل نہیں ہے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ